اسی سے چل رہے ہیں کہ آپ نے جو پچھلے ایک سال سے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کا بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہے ہیں کاروبار یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا برین ڈرین ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل آسم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ نیوٹرل ہوں گے اس ملک کو چلنے دیں اس کو اپنا ملک سوار دیں اپنے آپ کو سوار دیں دیں دوسری چیز جو ان کا پیغام ہے وہ ناو می کے کیسز کے اوپر ہے انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے اس میں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ناو می کی جتنی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ نکالیں کیس چلائیں اس کے اندر آپ کو سارا نظر آ جائے گا کہ کون ذمہ دار تھے اس کے لیکن وہ فوٹیج کے بغیر آپ کو نہیں پتا چلے گا ہزاروں لوگ اس کیس کے اندر ہیں ہم شامل ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر آپ نے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ ان لوگوں کو رہا کریں کیس چلائیں چیزی فوٹیج سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کہہ دیں ان کو سزا دیں لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائیں وہ ہر باری عمران خان کہتے ہیں بے گناہ جو لوگ قید میں ان کو آپ رہا کریں یہ عمران کا آج پیغام تھا کہ کیس چلائیں اور ایک جنرل آسم منیر کو پیغام ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں یہ دو پیغام تھے ہماری ملاقات کوئی ایٹھ گھنٹہ ہم تھے اندر لیکن جج صاحب تھوڑی دیر کے بعد آئے تھے اور جاجز کو انہوں نے لائز کو تو اندر نہیں آنے دیا اور میرا خیال ہے جو کرنل اندر بیٹھا ہے اس نے ہمارے لائز کو بھی آنے سے روک دیا اور اس نے خاص کا امران ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ جیل جو ہے یہ کرنل کے ہاتھ میں ہے اور یہ پاکستانی سپریٹینڈنٹ جو ہمارا پولیس کیا اس کے ہاتھ میں ہے ہمارے میڈیا ہی کہ جج صاحب کے ساتھ اس پر مقالفہ کو دعا ہوتا ہے بکلا نہیں پوچھے کہا جج صاحب کو کہ ہمارے بکلا آئے ہوئے ہیں آپ ان کو اندر آنے دیں لیکن پولیس والے وہاں کھڑے ہوکے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بکلا نہیں آئے اور وہ باہر کھڑے تھے تو یہ سی چیز پہ وہاں جب جج کو آپ کہہ دیں گے کہ جو بکلا ہی نہیں آئے وہ جج صاحب پر روٹ کے چلے گئے ہاں اور میڈیا کو بھی نہیں اندر آنے دیا مطلب لگ رہا تھا کہ آج کوئی اٹھا رادہ نہیں ہے کیس چلانے پہ جو سٹیٹمنٹ ہے جی ایٹ کے سامنے بورما نے بیاج کی انہوں نے کال دی تھی کہہ کر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں بڑی کر تو وقت چلے تھے اس کے اوپر تو خان صاحب نے بات کیوں دیکھیں عمران خان میری بات سنو عمران خان نے ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں پاکستان ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جمہوریت میں اجازت نہیں دیتی کہ آپ پر امن اتجاج کریں اور عمران خان کو جب جس طرح اریسٹ کیا گیا تھا وہ بلکل الیگل تھا وہ بلکل قانون کے خلاف تھا کہ آپ کوٹ میں سے بغیر کسی ایف آئی آر کے خان صاحب کو اغواہ کر کے آپ لے کے گئے تھے وہ لا قانونیت ہے لیکن جو اتجاج ہے وہ اور ہر شہری کا پر امن اتجاج ہے اتجاج امران خان نے ہمیشہ کہا ہے آج تک جب سے انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے انہوں آج تک کوئی ایک اگزامپل دے دیں جہاں پہ امران خان نے کہا ہو کہ آپ نے کوئی شر پسندی کر دی ہے امران خان نے ہمیشہ پر امن کا اتجاج کی قول دی ہے اور اس دن بھی ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پر امن اتجاج کر سکے ہیں امران خان نے ایکشن کنٹیسٹی کی ایک ایکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہے اس سوالے سے بتائیں کیا ہے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں امران خان کنٹیسٹ کی کرنے جا رہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں جو وہاں کے علمان آئے یا سٹوڈنز ہیں وہی نومینیٹ کرتے ہیں انہوں نے خود امران خان کو نومینیٹ کیا ہے اس الیکشن کے لیے نہ ان سے کوئی پوچھنا ہوگا یہ نہیں طریقہ ہوگا کہ اب ہمیں ایکشن لڑے ہیں وہاں پہ وہ نومینیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ووٹنگ ان کی علمان آئی کرتے ہیں آپ جن سے بیٹھ ہی رہے ہیں لاہanı نہیں اس کی وہ Shirti اللہ کسیٹ کرتے ہیں ڈ campeلینٹ خان 스토 رہا کتے ہیں یہ چھتاںundert شرور Radies کیا باستی دیکھیں وہاں پہ ایک یونیورسٹی کی آپ بتائیں افراد لامسکی جا کے آپ پریزیڈنٹ بن جا اس کا کیسز سے کیا تعلق ہے کیسز تو ہماری عدالتوں میں ہیں ایک سوال لیلین کال جو ہے وہ عمر ایو صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ سو آباد تندر پھر پانچ دس کو دلسا کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جب سے جو خواست آپ نے چلے انسلامیوں کو دی تھی وہ پنسو کر دی گئی ہے تو اب کیا اسے پر مخابر کریں گی آپ کے مقیم ہے یہ مقلا یہ بات پہنچا مجھے تو نہیں پتا میں نے تو ابھی صرف عمران خان کے پیغام آپ کو دیا اس کے اندر جو آج ہو رہا ہے آج اعتجاج کر رہے ہیں میرے خلبے اور عمران خان کو بتایا ہم نے کہ آج آپ کی لوگ اعتجاج کر رہے ہیں جمعہ کے بعد یہ ان کو انفرمیشن دی تھی پی ٹی آئی کے اوپر سے رہے ہیں تو سارا میری بات سنو اب تو یہ کوئی لگتا ہے کہ نومل چیز ہے کہ گھروں کے اوپر ریڈ ہو جاتا ہے ساری پولیس تو لگی بھی ہے پی ٹی آئی کے وہ کیا لیڈرز کو اور جو کے نمائندے ان کو ریسٹ کرنے پتہ نہیں چوروں کو کون پکڑ رہے ہیں ساری پولیس تو ادھر ہی لگی بھی ہے ساری خان صاحب نے دوبارہ کہا ہے آپ پیغام دی ہے آرمی چیف کے لیے کہ وہ کے لیے تو یہ کہ آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب میں پھر سے بتاؤ امران خان نے کہا ہے کہ جو مل کے حالات جا رہے ہیں انہوں نے پیغام بھیجے جنرل باجواہ کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آسکر باجواہ کو آجانی ساری باجواہ نے شروع کیا تھا میں نے غلط نام لے لیا وہ تو وہ تو ویسے ہی اس کے بہت بڑے قردار ہیں بات چیت ہو جائے بات چیت وغیرہ بات چیت میری بات سنے وہ امران خان نے پہلے کہا ہے نیوٹرل ہو جائیں یہی پیغام انہوں نے پیغام دی ہے ہی پیغام دی ہے